اللہ نے ہر چیز دی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اساس ہے یہ جو آپ پیچھے بدہ دیکھ رہے ہیں جس کے پیچھے یہ دنیا میں سب سے بڑا سلیپنگ بدہ ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے آرکیالوجی اور میوزیم ڈپارٹمنٹ نے خانپوڈ ڈیم کے علاقے بھاملہ میں ایک بدہ کے مجسمے کو دریافت کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا قدیم ترین مجسمہ ہے دیگر بڑے مجسمے اس کے بعد بنے ہیں عمران خان سے ہوئی خصوصی گفتگو کو نیوز پلس کا حصہ بنائیں گے نیوز پلس کی ٹیم نے خانپوڈ ڈیم کے قریب کے علاقے بھاملہ کا وزٹ کیا وہاں قریب میں ایک پرانا انشنٹ علاقہ ہے خانپوڈ ڈیم کے بلکل ساتھ میں ہی پہاڑی کے ایک چوٹی پرواہ کے علاقے بھاملہ یہ پورا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ خاص طور پر بدھا کے ایک ورڈ یعنی بدھست ورڈ کے ساتھ دھمالہ کے ساتھیں سوسیٹڈ ہے وہاں پر بدھت مذہب کے سلسلے میں جس طرح سوات میں واقعے بہت سارے بدھا سٹوپاز ہیں اس طرح کا ایک بدھا سٹوپاز کا ایک کامپلیکس یعنی بدھا کامپلیکس کا ہے لیکن اس بار جو وزرڈ کیا گیا اب نے وزرڈ کیا اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بدھا کا ایک ایسا مجسمہ دریافت ہوا ہے اور جس کے بارے میں خیبر پختونخواہ کی حکومت اور آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے اور نیشنل ہیریٹیج ڈیپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا بلکہ یوں کہ یہ ساؤٹ ایشیا کا انشنڈ جو سب سے قدیم ترین مجسمے ہیں ان میں سب سے بڑا مجسمہ یہاں پاکستان کے اندر ہے ہمیں یہ جان کر حیرانی بھی ہوئی کہ اسے جنوبی ایشیا کی قدیم ترین مجسمہ اور سب سے بڑا قدیم ترین مجسمے کے دعویٰ کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بھی آئے اور انہوں نے اس میں خاص دلچس بھی دکھائی اور اس سے بھی حیران کن بات یہ رہی کہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتے بھی تھے اور خاص انٹرسٹ رکھتے تھے خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ اس سارے معاملے میں جس طرح سے آپ نے سنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دراصل جو نئی ڈسکوری ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی کتنی محنت کی گئی اس کے اوپر اور اچانک کیسے بڑا یہ سرمایہ ہے پاکستان کا یہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے اور ایسی ہزاروں اور لاکھوں جگہ ہیں جن کو ڈسکور کرنا باقی ہے اور اس کے لیے خیبر پختونخواہ نے اقدام اٹھایا ہے میں اکثر خیبر پختونخواہ گورنمنٹ کی تعریف کرتا ہوں اور وہ اس لیے تعریف نہیں کرتا ہوں کہ میری شاید کوئی پولٹیکل اسیسویشن ہے یا پی ایم ایلین کے ساتھ پولٹیکل اسیسویشن ہے کام اچھے ہو رہے ہیں اس کے کوئی شاکنی کے گزشتہ روز جو میں نے پروگرام کیا اس میں میں نے تعریف کی جو بلین ٹریز لگایا ہے کیونکہ میں شاید واحد انکر ہوں جس نے سب سے زیادہ اس کے اوپر بات کی سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے کہ اس کو لگانے کی ضرورت ہے خیبر فختون خواہ قابل تحسین ہے اچھا کام کیا ہے عمران خان صاحب کا اچھا ویجن ہے تو انہی سے بات کرتے ہیں اس خاص پلیس کے اوپر جہاں کہ میں نے آپ کو انٹرڈکشن دی ہے کہ یہ جو جگہ ڈسکاور ہوئی ہے یہ کیسے خیال آیا اور کیوں اس کو زیادہ آ ایکٹیو کیا جا ہے خان صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے سمیشل وقت کا سب سے پہلے تو ہمارے اب عوام کو یہ سمجھائیے گا کہ یہ اتنی ضرورت کیا پیش آئی پہلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے کبھی سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ ان چیزوں کو ڈسکاور کیا جائے پاکستان میں عام عوام سوچتے ہیں کہ اتنے مسائل ہیں یہ نئی چیزوں کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ چیزیں پرائیورٹی اس لیے نہیں بنی کہ جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں جو پاور میں آتے ہیں آپ ذرا ان کی پرائیورٹیز دیکھیں کہ ان کی چھوٹیاں باہر ان کی عیدیں باہر ان کی شاپنگ باہر ان کے بچے باہر ان کی بزنسز باہر بینک اکاؤنٹس باہر تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ پاکستان یہ اللہ نے ایک توفہ دیا اس ملک کو دنیا کو ہمیں قوم کو اگر ہم اس کو ڈسکاور کریں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ نے ہر چیز دی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اساس ہے یعنی یہ جو یہ جو آپ پیچھے بودھا دیکھ رہے ہیں جس کے پیچھے یہ دنیا میں سب سے بڑا سلیپنگ بودھا ہے یعنی دنیا میں اور بھی ہیں اور یہ سوچیں کہ جو بودھس سیولیزیشن ہیں چائنا میں ہیں بودھس جیپنیز ہیں ساؤتی اسٹیشیا میں ہیں ان کے لیے تو یہ اس طرح زیارت یہاں کریں گے کیونکہ ان کے تو دین ہے یہ تو ان کے لیے وہ سارا جو اتری بڑی عبادی ہے وہ یہاں آئیں گی ان کے لیے ایک جس طرح ہم جاتے ہیں اپنی زیارتیں کرنے ہم جاتے ہیں مکہ مدینہ جاتے ہیں اس طرح وہ یہاں آئیں گے اور ہم اگر اس کو پریزرو کر لیں اور ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں تو اور چیزیں چھوڑیں کہ یہ ایک دنیا کا اساس ہے یہ اسٹوریکل اساس ہے اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ یہ مقامی لوگوں کو یہاں ہم کتنا ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں سوچلینڈ ان کے آدھے پہاڑ ہیں یہ جو ہمارے نوردن ایریز ہیں اسے آدھے ہیں وہ ہمارے جتنا ہمارا بجٹ ہے اسے زیادہ ٹورزم کے پر پیسہ کماتا ہے تو ہمارے اتنی بے روزگار ہی ہے ہمارے ڈالرز کی کم ہی ہے تو ایک تو یہ فائدہ اس کا ہی ہوگا کہ باہر سے ٹورزم آئے گی پاکستہ میں ریونیو آئے گا ڈالرز آئیں گے لیکن سر عام آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ آپ اتنا اگر کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ ادھر خیبر پختونخواہ میں آتا تو یہ خیبر پختونخواہ کے امیج ہے جس کو پاک فوج نے بڑی قربانی دے کے کلیر کیا ہے کہ جی وہاں ٹورزم تھا وہاں تھریٹس تھے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے تو ہم کس طرح سے شورٹی دیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر خیبر پختونخواہ میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور یہاں کا وزرٹ کر سکتے ہیں ہم شورٹی کس بنیاد پر دیں سٹیٹسٹکس ان کو فگرز دکھا دیں کہ یہ جو سال تھا یہ سب سے پرامن سال تھا پچھلے دس بارہ سال پہلے تھا اور اب تھا اب ہے سب سے پرامن اس کی میں سب سے بڑا کریڈٹ دوں گا پختونخواہ کی پولیس کو ہماری جو پولیس ہے یہاں پروفیشنل ہے اس نے جو کام کی ہے وہ جتنی بھی ہمیں سے خراج تحسین پیش کریں کام ہے کیونکہ ساری ٹیررزم افغانستان قبائلی علاقے سے ادھر آتی تھی اور سب سے پہلے پختونخواہ ہیٹ ہوتا تھا جب دوزار تیرہ میں گورنمنٹ آئی تو سات سو پولیس والے مار چکے تھے ٹیررزم میں تو بلکل ڈیموریلائز تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پاکستان کی بہترین پولیس فورس بان چکی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ پولیس فورس نے ستر فیصد ایک سال میں کرائم نیچے آئی ہے دہشت گھردی نیچے آئی ہے تو صحیح پرامن ہے لیکن سر ایک سوال اٹھتا ہے کیونکہ میں گزشتہ ایک سال سے اس بارے میں زور لگا رہا تھا کہ اس سال کی جو پیڈکشن ہے سموک بہت زیادہ ہوگی پچھلے سال ہوئی ہم بہت برے حالات میں جانے والے ہیں آگے کلائمٹ چینج بہت ڈیزاسٹر چینجز آنے والی ہیں ہم اس کو کنٹرول کرنا ہے لیکن کیا سوچ آپ کے ذہن میں آئی یا آپ نے انٹرنیشنلی اس کو سٹڈی کیا کہ آپ نے خیبر پختونخواہ میں یعنی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں تو بڑا کام کیا لیکن دیگر صوبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں وہی حالات ہیں ہم کول دنیا کول سے ہٹ رہی ہیں ہم کول پاور پلانٹ لگا رہے ہیں دنیا گاڑیوں کو بند کر کے الیکٹرک گاڑیوں میں جاری ہم نئے نئے گاڑیوں کے پلانٹس لگا رہے ہیں بہت دور جا پہنچے یعنی ہم 99 میں 3.9 ریشو دی جنگلات کی اب سر 1.9 پہ آگے ہیں تو یہ کیا ذہن میں آیا کیسے کیسے سوچ آئی دیکھیں ایک تو خیر میں مجھے ہمیشہ شوق تھا جنگلات کا اور میں سارے پاکستان میں سب کوئی پاکستان کا حصہ نہیں جدر میں نے گیا تو میں نے آج سے کچھ 26 ستائیس سال پہلے کتاب لکھی تھی انڈس جنی انڈس جنی اس میں میں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ جو ہمارے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارے جو جانور جو جنگلی جانور ہیں تو وہ تو اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں تو جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے فیصلہ کیا اور سب نے مل کے کہ ہم نے ایک عرب درخت اگانا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے آنے سے پہلے پچھلے دس سال میں دو سو عرب روپے کی لکڑی کاٹی گئی ہے جنگلات کے جنگلات صاف کر دیئے ٹمبر مافیا نے تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے پر پورا ایکشن لیں گے اور پھر ہم نے یہ بڑی ایمبشنس ٹارگٹ لیا اور اللہ کا شکر ہے ہم نے پورا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نمبر سیون ہے گلوبل وارمنگ میں یعنی وہ ملک جو سب سے زیادہ ہم متاثر ہوں گے نا ٹاپ ٹین اس میں نمبر ساتھ ہے پاکستان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے موسم گرم ہوگا ہمارے گلیسئر پک لیں گے دریاوں میں پانی کام ہو جائے گا بارش کام ہو جائے گی گرمی بڑھ جائے گی یہ ریگستان بن جائے گا تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ دراخت اگانا اصل طریقہ یہ کہا تو ہم نے یہ کیا اور دوسرا جو ایشو آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے سموگ کا یہ بڑا سیرس ایشو ہے اس سے بچوں کو بڑی رسک ہے ان کی لنگز کی ایک سٹنٹڈ گروت ایک بیماری ہے جو کہ یہ جس طرح کی وہاں آب و ہوا ہے یہ پلوشن والی تو اس کا بھی طریقہ دراخت اگانا ہے اربن ٹری پلانٹ ہم نے پشاور کے پورے جنگلات اگا دی ہیں ان سے جو آکسیجن آئے گی وہ ہوا صاف کرے گی لاہور میں انہوں نے سارے تباہ کر دی ہیں جنگل ہی بانگ ساری پلیں بنا کے سڑکیں بنا کے سارا جنگل ختم کر دی ہیں بہت رسک ہے اور انہوں نے جو پرانے جنگل تھے پنجاب کے چھانگا مانگا کوندیاں کا جنگل چیچا وطری کا راجنپور وہ سارے تباہ کر دی ہیں انہوں نے جنگل تو جو ضرورت ہے کیونکہ ان کو دیکھیں یہ صرف سوچتے ہیں اگلے الیکشن کی اگلے الیکشن میں ایک ٹرین بنائی اورنج ٹرین اس کے پر اربوں روپے اشتیار دی اور الیکشن جیتی ہے یہ نہیں سوچ رہے کہ آگے یہ جو کر رہے ہیں جنگلات کاٹ رہے ہیں اس کا آنے والے نسلوں کے پر کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے اس لیے ابھی سے سارے پاکستان کے لوگوں کو سوبوں کو مل کے ایک پلان بنانا ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کیسا پاکستان چھوڑنا ہے سر ایک ایک گلاس پلان سوشل میڈیا پر ایک کیمپن چل رہی ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ آپ کی طرف سے دی جا رہی ہے مختلف پروجیکس کی چاہے وہ سینیٹیشنز کے ہیں اس کے اوپر فوٹو شاپ تصہیریں لگا کے ان پروجیکس کو دکھایا جا رہا ہے مثال کے طور پر مردان کے ائرپورٹ کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فوٹو شاپ ہے کچھ گاڑیوں کو دکھا کے صفائی کی کہا جا رہا ہے کہ یہ فوٹو شاپ تصہیریں ایسی کیمپن چل رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کا سورس کیا ہے اس کیمپن کے بارے میں آپ کی جائے ایک ایک مجھے پتا چلے جس کا ہم نے سختی سے انفرمیشن دپارٹمنٹ سے پوچھا ہے ایک ہمیں پتا چلے کہ انہوں نے غلط کوئی فوٹو شاپ کر کر لگائی ہے بالکل آگے سے یہ نہیں ہوگی لیکن وہ میرے خیال میں کوئی ایمبولنس تھی یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز دکھا رہے تھے جو کہ ہم نے اس کے پر ایکشن لیا لیکن جو درخت ہے ہمارے ہم نے ساروں کو کوڈنیٹس دیئے ہیں جدر جدر ہم نے اگائے ہیں ہم آپ کو گاڑی پروائیڈ کریں گے آپ خود جا کے دیکھیں کہ وہ لگے ہوئی ہے نہیں اور وہ خیر انٹرنیشنی آڈیٹڈ ہیں ووی ایف نے آڈیٹ کیے ہوئے سارے ہمارے جو پاکستان جو پانی کے ریزر وائرز ہیں اس کے اوپر ہم صرف سیون پرسنٹ ریزر کر پاتے ہیں لبکہ ایوریج سکسٹی پرسنٹ ہے صرف سیون پرسنٹ پاکستان دنیا میں سکسٹی پرسنٹ ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں اور سارا پانی کا بہت سارا حصہ خیبر پکتونکہ سے گزر کے بھی آتا ہے تو اس کے اوپر کیا کام کیا ہے پانی کا بہت بڑا ایشیو آگے آنے والا ہے اس کے اوپر بھی ساری قوم کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے ریزر وائرز چاہیے ہیں پانی جب کیونکہ ہمارا سارا پانی تو آتا ہے ڈیڑھ مینے دو مینے برسات میں تو ہم نے کیسے پانی کو اس کو بچانا ہے کیونکہ آگے بڑا ایشیو بن رہا ہے بہت بڑا ایشیو بننے والا ہے تو ابھی سے ایک اپنے محلیات کے لیے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے درخت اگانے ہیں پھر ہم نے اپنے دریاز صاف کرنے ہیں صاف بھی کرنے ہیں کیونکہ انہیں ہر قسم کی گنگی ہے لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں اور تیسری چیز یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پریزرور کرنا ہے پانی کو کیونکہ ہمارے تو مانسون میں پانی آتا ہے سارا سال تو نہیں آتا تو اس کو اگر ہم پریزرور کر گئے تو ہم اس پانی سے بہت لوگوں کو فائدہ پچھا سکتے ہیں یہ آج ہم اس جگہ پر گئے تھے اور آپ کو پیچھے سٹوپاز اور بودھا کے مجسمیں دکھائی دے رہے ہوں گے یہ خاص وہ جگہ ہے جو کہ ابھی تازہ ترین ڈسکوری آپ انٹرست دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس قدر زیادہ ہے باقی پریورٹیز اپنی جگہ پر لیکن کچھ یہ بھی پریورٹیز ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پر عمران خان صاحب سبقت لے جاتے ہیں جو باقی دیگر رہنمائے ہیں ان کو بھی پاکستان کے ان خطرات جو کہ بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمارے سر پر سوار ہونے والے بھاپنا ہوگا اس کے ساتھ